السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم حدیث نمبر ایک کی درائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل العامال سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے و افضل دعا اور بہترین دعا استغفار ہے افضل العامال سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے و افضل الدعا اور بہترین دعا الاستغفار استغفار ہے افضل العامان لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الاستغفار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے بچوں آج جو ہم حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں استغفار کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنا بچوں حدیث کے پہلے حصے میں آزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل العمال بہترین عمال لا الہ الا اللہ ہے یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اس بات کا اقرار کرنا سب سے فضیلت والا عمل ہے اللہ سے کیا مراد ہے اللہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے پے بنا محبت اور عقیدت ہو اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا دنیا کی ہر نعمت دی ہمیں عقل شعور دیا اس نے ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے تمام نعمتیں دی ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کول سے اپنے فیل سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو الہ مانے اور صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کو ہی سب سے افضل اور بہتر مانیں اب حدیث کے دوسرے حصے کے اندر افضل الدعا بہترین دعا استغفار کو قرار دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی اپنی کتائیوں کی معافی بھی مانگنا آپ کو پتا ہے کہ انسان اکثر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے مالک کو بھول جاتا ہے شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور غلطیاں کر گزرتا ہے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو شرمندہ ہو اور اپنے پروردگار کے ہاں اپنی غلطیوں کی معافی مانگے بچوں اگر ہم اپنی غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری غلطیوں کو بخش دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگے استغفار پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی ساری نیمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں ترازو کے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کیونکہ آخرت میں بھی ہماری نجات اسی میں ہے اور دنیا میں بھی ہماری نجات اسی میں ہے اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت لا الہ الا اللہ اور استغفار کا ورد کرتا رہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکثر گناہ کر بیٹھتا ہے شیطان کی باتوں میں آ کر گناہ کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ سقیرہ گناہ کبیرہ جو ہے اس کا مطلب ہے بڑے بڑے گناہ جیسے کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا زینہ غیبت وغیرہ یہ وہ گناہ ہیں جو روزے قیامت اللہ تعالی تمام گناہ ماف کر دے گا لیکن کبیرہ گناہوں کو ماف نہیں کرے گا اور صغیرہ گناہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں جیسے صفائی کا خیال نہ رکھنا اور مسئلہ تنگیز جھوٹ بولنا بچوں اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کول و فیل سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو الہ ماننے اس کے کلمہ حق لا الہ کا ہر وقت ورد کر دے رہے اور اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں بچوں اب آگے بچوں اب آگے انپورٹن شورٹ کوسٹنز ہیں اس حدیث کے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ذرا دہان سے سنیں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے اور اس میں کس چیز کا اقرار ہے سب سے فضیلت والا سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہ اپنی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے توحید سے کیا مراد ہے توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس سے مراد ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے حدیث کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کا کیا درجہ ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ ذابع الہی سے محفوظ رہا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے ارز کی کہ اے پروردگار تو مجھ کو کون سی چیز بتا کہ میں اس کے ذریعے تجھے یاد کیا کروں اور تجھ سے دعا مانگا کروں تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور اس کی زمین اور ساتوں زمینیں ایک پلرے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑھنے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو دوسرا پڑھلا ان تمام چیزوں سے زیادہ باری ہوگا اللہ کو الہ ماننے کا کیا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے کول و فیل سے اللہ ہی کو صرف عبادت کے لائق سمجھیں اسی کی عبادت کریں اسی سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اب اگلا سوال ہے گناہوں کی کتنی اقسام ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے گناہوں کی دو اقسام ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں جیسے کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا غیبت زنا جھوٹ وغیرہ ان گناہوں کی معافی نہیں ہے کبیرہ گناہوں کی اور گناہ صغیرہ وہ گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے صفائی کا خیال نہ رکھنا مسئلہ تنگیز جھوٹ بولنا وغیرہ مسئلہ تنگیز آپ کو موقع کرنا Baltimore موسئی j Nove